السلام علیکم ویڈیو میں بلوگ کیسے آپ سب لوگ میں بلکل چھیک و الحمدللہ خیریت سے ہوں تو جی آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے کی نئے ویڈیو کے ساتھ اور جی آج میں نے ویڈیو اپنا کچن سے سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں اور ادھر ادھر کی ویڈیو لوں گے نا تو میرا ویڈیو کافی بڑا ہو جانا ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچھے کہ جینا میں رمضان کے حوالے سے جینا میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سنیکس جینا شیئر کروں جو افتاری میں جینا س بچے میں ڈیو کچھوں کے لیے دن میں بنایں گے اور دن میں بنائیں تو اگلے دن میں نگٹ بنائیں تو اس طرح سے میں نے اپنے چیزوں کو اکڑا دن میں بنائیں چلی ہوں کو اپنے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہوں بچے بھی ہیں تو اس وجہ سے میں نے ایک چیز جو بنا کر رکھوں گے اس کے بعد جب یہ ویڈیو ڈل جائے کی تو بھر میں اور بھی چیزیں بنامیں کیونکہ بہت سارے کام ہوتا ہے اور فر ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا وہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے چلیں جے اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اپنے بلوگ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جو نا سب سے پہلے جو نا سموں سے جو نا بنائے میں نے سب کیمی کے سموں سے بہت ہی مزیدار سے آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ بزار جیسے سموں سے جو نا وہ اپنے گھر میں آپ بنا سکتے ہیں تو نا میں نے وہاں جو نا گوشت تھا میرے پاس یعنی بولنس تھا تو میں نے اس کا کیمہ بنا دیا تھا کیمہ بنانے کے بعد جو نا میں نے جو نا وہ دو مسائلہ لیتا زیرا پینٹ میں اچھے سے بھون لیا تھا اس کے بعد دو چمچے کے برابر اوائل لیتا ہے اوائل ہمیں بہت ہی کم لینا ہے سالن بنانا نہیں ہے ساموسے کے لئے بنانا ہے بھونہ بھونہ رکھنا میں کیمہ دو چمچے کے برابر آپ نے اوائل لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا کیمہ اپنا ایٹ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ایڈرگلسن کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے جب تک آپ کا کیمہ کلر چینج نہ ہو جائے جب تک آپ کو اس کو اچھے سے بھوننا ہے بھوننے کے بعد آپ نے لینے ایک ایک چمچہ لال میرچ پاورڈر ایک چمچہ کٹی بھی مرچ ان سب کو لینے کے بعد آپ چمچے بھی چلاتے دیں گے کیونکہ ایسا کہ کیمہ وہ لگنا بھی شروع ہے میں اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا اس کو بھونہ بھونہ ہمیں بنانا ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہا تھا نمک اور مصالے بھونے تھے دھنیا پاورڈر میں اس میں ہاتھ سے کوٹ لیا تھا کوٹنے کے بعد میں یہاں پہ اس میں ڈال دیا تھا اس کو ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے بھونڈ لیا تاکہ سارے مصالوں وہ قیمے میں ایک سے ہو جائیں اور میں نے یہاں پین سے چار ادھر ہر مرچے بھی لے لیا مرچے میں نے اس میں لیا تھی کیونکہ فیر میں ہرچے مرچے ایک چمچہ لیا ہے تو بچوں کے حساب سے میں کم دلیا اور کم ہی متے کمی دلیا ہر آپ لوگ زیادہ کھاتے ہیں بچے بہت تنگ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں افتاری کے بعد کچھ اور بنا کہتے ہیں تو اپنے افتار کے بعد دوسری چیز بنا رہی ہیں تو اگر آپ لوگوں کے بچے ہیں تو آپ لوگ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہاں میں نے دو سے تین ادر دھرمیانی پیاس ہوتی نا اس کو چاپ کر کے کٹنگ کر دی تھی اور میں نے اس میں شامل کر دی تھی کیمے میں آپ کی پیاس زیادہ ہونی چاہیے تو یہاں میں نے پیاس لے کے اور اس کو اچھے سے میرا پانی بھی ڈرائی ہو گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہمیں بھوننا ہے اس کے بعد میں میں نے تھوڑی سی چیز بھی اٹ کر دی تھی تاکہ چیز سے اور بھی مزہ آ جاتا ہے ساموسے کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی مزہ آ جائے تو کیونکہ یہ بچوں کے لنچ باکس کے حساب سے بھی اگر آپ چاہیں تو رمضان کے علاوہ بھی آپ بنا سکتے ہیں ساموسوں کو گھر میں اپنے بچوں کو سکول میں لنچ باکس میں بھی آپ دے سکتے ہیں کوئی ایسا حرض نہیں کیونکہ بچے جو نا وہ یہی ساری چیزیں شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کا بچہ جو نا وہ ہر چیز کھا لے گا تو یہ رمضان کے حوالے سے بھی اور آپ کے بچوں کے حساب سے بھی آپ کے بچے جب جو چیزیں نہیں کھاتے وہ آپ اس طرح سے ان کو بنا کے اور جو نا ان کو ٹیفن بکس میں بھی دے سکتے ہیں تو یہاں میرا جو نا کیما بلکل ریڈی ہو گیا اور اب میں جو نا اس کو تھنڈا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گے اور میں باقی جو نا سارے کام نمٹھاؤں گی کیونکہ میں نے جو نا وہ ایک دن میں ساموسیں بنائے تھے تو اگلے دن جو نا میں نے نگٹ بنائے تھے تاکہ میرا جو نا کیونکہ میرا کام بہت زیادہ ہیں میرا بچے بھی ہیں تین ماشاء اللہ میرا بچے ہیں تو بچوں کو بھی لے کے چلنا ہے گھر کا بھی کام کرنا ہے اور ڈیلی بیسس کا کھانا بھی بنانا ہے اور افتاری کی تیاری بھی پہلے سے کر کے رکھنا ہے تو یہاں جو نا میں سارے کام ایک ساتھ لے کے چلے تھے اور پر ویڈیو بھی ڈالنی ہے میں جو سارا مسئلہ ہوتا ہے وہ ویڈیو ڈالنے کا ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو میں مجھے ڈالنے میں تقریباً مجھے تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہاں جو نا میں نے سوچا اب رات ہو گئی ہے کھانا مانا نے کھا لیا تھا سب نے تو میں نے سوچا کہ جنب ان ساموسوں کی فیلنگ کر لوں اچھا پٹیاں جو نا مجھ سے تھوڑی بہت شروع ہوں میں جو نا مجھ سے تھوڑا پریشانی ہوتی بنانی کی کی میں نے یہ کبھی بنائی نہیں ہے میں جو نا یہ ساری چیزیں فرس ٹائم آپ لوگ کے ساتھ بنا کے اور شیئر کر رہی ہوں اور آپ یقین جانے میں نے فرس ٹائم بنائی ہے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس چیز میں بہت میں نے ایکسپیرینس یعنی میرے پاس بہت ہے میں نے اتنے مزے کے بنائے میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ تیسٹی اور اتنے مزے دار بنائے اور بلکل ایک اکوریٹ بنائے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لگا ہی نہیں کہ یہ کسی فرس ٹائم والی بندی نے بنائی ہے تو بہت ہی اچھا یہ اس کا سموسہ بنائے اور بہت ہی مزے دار کیونکہ میں نے فرائے کر کے تو کھائی نہیں میں نے صرف کیما ٹیسٹ کر رہا تھا تو واقعی میں جو بہت دار جیسے کیما ہوتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے بلکل ویسی ہی کیما تھا اور بہت ہی مجھے امید ہے جب میں فرائے کروں گے بہت ہی زبردست تھا یہ اس کا ٹیسٹ ہوگا اور میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ تاریف ہے جب وہ افتاری میں کھائیں گے تو میں آپ کو تاریف میں بھی سناؤں گی کہ میرے سموسے کیسے بنائے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں جناب ہم بنا رہے ہیں چکن چیز نگٹس یہ بھی بچوں کے حوالے سے یہ کہ آپ کے بچے اگر نہیں کھاتے کیونکہ مارکٹ میں کیا ہوتے چکن نگٹس ہوتے ہیں اس میں کوٹنگ زیادہ ہوتی ہے اور چکن بہت کم ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں گھر میں خود ہی بناؤں گی اور تاکہ بچے اس کو اچھے سے کھائیں بچے کو لے کر تو آتے ہیں ان کے نگٹس لیکن وہ اتنا مددار نہیں ہوتے اس میں صرف چکن معمولی سے ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی میرے پاس ٹینڈر چکن تھی ٹینڈر چکن ملتی ہے یہاں پہ اور وہ بڑی بڑے پیس ہوتے ہیں تو یہاں میں نے اس کو چاپ کر کے اس کا بھی کیمہ بنا لے جائے کیمہ بنانے کے بعد جانب میں نے تین سے چار آزد برینڈ لے ایک سے دو چنچے کے برابر میں نے اس میں دودھ اٹھ کر رہا ہے آپ کے چکن نگٹس ہیں وہ بہت ہی ٹیسٹ ہی بنیں گے آپ یقین جانیں بہت ہی مزے دار سے یہ چکن نگٹس بنائیں وہ بکری نہ ہوتے ہیں بہت ہی ٹیسٹ ہی بنائے بہت ہی نگٹس جسا ہوں بہت ہی مزے دار سے بنے میں آپ کو بتا نہیں سکتی چکن میں ایڈ کرنا ہے ہم نے اس کو کافی در 510 میٹ تک چلانے چیزیں ایڈ کرنا ہے ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے پورگے میں لان میرے ٹھوڑا اپنے گارلک پیسٹ اور گارلک پیسٹ آسف مثلا ہے تو گارلک پیسٹ آج کو میں تک آنا جانتا ہے اپنے گارلک پیسٹ آج کیارے بنائے گارلک پیسٹ آج کینا خوبصeté آپ چیز دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اس کا بہت ہی زبردست بنیتا ہے چکن نگٹ چیز والے کیونکہ ہم لوگ نگٹ بازار سے لیتا ہے وہ اتنے ٹیسٹی نہیں ہوتے میں نے خود بھی کھا کے دیکھیں بہت ہی اتنے یعنی تھوڑے تھوڑی چکن ہوتی اس میں زیادہ تر کوڈنگ ہوتی تو آپ کوشش کریں کہ گھر میں بنائے اور بچوں کو سکول کے لیے یا جو بھی شام میں جب بچے اٹھ سو کر اٹھتے تو گھر میں ہی ساری چیزیں بنائے اچھا یہاں میری چکن تھوڑی سے نرم ہو گئی تھی کیونکہ میں نے جو نا کیمہ گھر میں خودی بنائیتا تو نرم ہو گیا تھا تو یہاں میں نے تھوڑا سا جو نا ایک بال کے برابر جو نا بیٹ کرمز لیتے ہیں اگر آپ چاہتے تو آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اس کے پرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے یہ چوئی صاحب کی ٹھیک ہے نا میں نے لیکن یہاں پہ لیتے تو اس سے تو اور بھی ٹیسٹی بنیتے ہیں اس کے بعد جو نا میں نے اس کو تھوڑی دیت کے لیے چھوڑ دیا تھا یعنی ایک سے دو گھنٹے کے برابر جو نا میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ میں اپنے اور دوسرے کام کر سکو اور میں نے جو نا اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ فریج میں ہوں گا نا تو یہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا یعنی پھر یہ ایزلی جو نا یہ بن سکے گا اگر ہم کیمہ خود بنائیں گا نا تو کیمہ کیا ہوتا ہے وہ نرم ہو جائے خود سے بنانے سے نا تو میں نے جو نا یہاں پہ فریج میں رکھ دیا تھا دیکھ سکتے آپ لوگ یہ کافی جو نا اچھا ہو گیا اور یہ جو نا ایزلی مجھ سے بن گیا تھا ٹائٹ سا ہو گیا تھا ونہا تھوڑا سا نرم ہو رہا تھا اس ٹائم لیکن ابھی یہ بیٹر ہو گئے کیونکہ میں نے اس میں بریک ٹرمز بھی ملائی دینا مرناب خود سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں جو نا میں نے خود سے بنایا تھا کیونکہ میرے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ میں جلی جلی خود سے بنا لوں گی تو بہت ہی اچھا شیپ بناتے ہیں جیسے ملتے ہیں بازاروں بلکل ویسی شیپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا جو نا اس کا ڈیزائن میں نے بنایا ہے اچھا میں جو نا اس کے جو کیمہ جو رکھنا ہے موٹا وہ اسی طرح رکھنا ہے تاکہ جو نا نگٹس بنے تو چکن زیادہ آنے چاہیے کوٹنگ جو نا وہ کام ہونی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا جنس کا یہ شیپ بنے اور بہت ہی اچھا بنائے اور موٹے تھوڑے سے بنے اور یہ بازار سے تھوڑے بڑے اور موٹے بنے تو بہت ہی اچھا مزہ آ گیا دو چیزیں میری رڈی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساموسی بھی رڈی ہو گئے ہیں اور میرے نگٹس بھی رڈی ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے بن چکے ہیں اب میں اس کو کوٹنگ کر کے اور میں اس کو فریز کر دوں گی اچھا کوٹنگ کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی میں سوچے تھی میری ویڈیو چلی لیکن میری جو ویڈیو تھی وہ سٹاپ ہوئی تھی تو آپ کو میں ایسی بتا دیتی ہوں کہ میں نے پہلے میہدہ اور میہدے کے ساتھ چکن پاوڈر ہوتا ہے اس کے بعد میں نے دو انڈے لیا تھے اور میں نے اس کے ساتھ جو اگلی جو پلیٹ میں میں نے بلیٹ کرمز اور اس کے ساتھ آدھی چنچے کے برابر کالی میں چیٹ کری تھی اچھا میں نے پھر کوڈنگ کی ویڈیو نہیں بنائی تو سب سے پہلے فرس سٹیپ آپ نے میہدے میں ڈیپ کرنا ہے سیکنڈ انڈے میں ڈیپ کرنا ہے اور بلیٹ کرمز میں ڈیپ کرنا ہے اس کی ویڈیو مجھ سے مس ہو گئی کیونکہ میرے ایک ہاتھ گندے تھا کیونکہ میری ویڈیو چل رہی ہے لیکن بائی مسٹیک وہ ویڈیو سٹاپ ہوئی تھی تو مجھ سے جو نا وہ غلطی ہو گئی وہ سٹیپ لینے میں تو آپ کو میں نے بتا دیا آپ کو جو نا وہی فالو کرنا ہے فرسٹ مہدہ، سیکنڈ انڈے میں تھرڈ بریٹ کرمز میں اس کو کوٹنگ کر کے اور رکھنا ہے یہاں میرے یہ تینوں چیزیں ہو گئی ہیں اور اس سے جو نا بہت ہی مدیدار سا ٹیسٹ آیا تھا چکن پوڈر سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا تھا تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گا تو یہاں نگٹس میرے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں میں نے کوڈنگ مغیرہ لگا کے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں میں نے بچوں کے لیے دو نگٹس فرائے تھے تاکہ وہ لوگ کھا بھی لیں اور دوسرا میرا چیک بھی ہو جائے وہ ٹیسٹ میں کیسے بنیں کیونکہ فرس ٹائم بنائے یہ بھی بنیں تو ٹیسٹ میں تو آپ کو میں بتا نہیں سکتی بہت ہی زبردست بنیں بہت ہی زبردست بنیں جو آپ بزار سے لیتے ہیں بہت ہی زبردست ٹیسٹ آیا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور دیکھ سکتے ہیں بلکل کرسپی سے اور یہ نگٹس ہیں تو یہ میرے نگٹس ریڈی ہو گئے ہیں اور بچوں نے بھی بہت مزل سے مزل لے لے کے کھائیں اگلے دن رات میں اس کو فریز کرنے کے لیے دی فریزر میں اگلے دن میں اس کو نکالے اس کا اپنے نے لے اب جانے، ان کو exper estamos لیکن بے سک تک تو آپ نے خман کے کھائیں تو آپ نے کچھ نہیں ہے میرا سکتے اگر آپ ایسی کر کے رکھیں گے تو آپ کے جانا کیونکہ گوش بھی رکھا ہوتا ہے ہر چیز ہوتی دیفریزر میں تو میں نے اس میں کر کے رکھ دیتے ہو تو اب میرے جانا آرام سے یہ پندرہ بھی زندوں چلی جائیں گے الحمدللہ تو میری دونوں چیزیں جانا ریڈی ہو گئی ہیں اب انشاءاللہ جانا آگے جا کے دوسری چیزیں جانا وہ بھی ریڈی کریں گے رمضان سے پہلے کیونکہ رمضان بلکل قریب ہی ہے اور جانا کام بہت زیادہ ہے تو اس لئے میں جلدی جلدی یہ ساری چیزیں کر کے رکھ رہا ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جو لوگ میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں ڈیلی بیسس میں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھ کے جانا فائدہ اٹھائے اور آپ لوگ بھی جانا یہ سارے کام کر کے پہلے سے رکھنے ہیں کیونکہ رمضان میں یہ سارے کام نہیں ہو پائیں گے ایک تو روزہ ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں تو ویسی کام نہیں ہو پاتا اور جو ہے نا پھر روزے کھولنے کے بعد تو ہمت ہی نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے جیسے آپ پہاڑ توڑ کر آئے تو اس وجہ سے جو نا میں بھی جلدی جلدی اس کام میں لگی ہوں تاکہ میرے سارے کام جلدی سے ہو جائیں تو یہ تھی میری دونوں ریسپی اسنیکس رمضان کی افتاری کی جو بھی سمجھے آپ تو آپ لوگ میں نے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگا جہاں آپ رمضان کے لابے بھی یہ ریسپی جو نا گھر میں بنا کر رکھ سکتے ہیں کیونکہ بچوں کے گھر میں یہ سارے چیزیں تو لازمی ہونے چاہئے تو نگٹس اور ویسی بھی بارہ مہینے گھر میں ہوتے ہیں سبکے وہ بھی بزار کے تو آپ لوگ چاہے تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ ضرور بتائیں گے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اور میری آج کی ریسپی کیسے لگی تو میں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے یہ بھی میں شورٹ شورٹ کر کے بناتی ہوں کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں سکیپ کر کے دیکھتے ہیں تو میں سوچنیوں کے چھوٹی ویڈیو بناوں تاکہ سکیپ نہ کریں تو پھر بھی لمبی ہو جاتی ہے میری ویڈیو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور مجھے آپ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ